اسلام علیکم جی دادا پوتا شو کے اس سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہے تقریباً ڈیڑ دہائی سے ہم یہ اپنا چھوٹا سا شمان جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دادا پوتا شو کے اندر آپ اپنے کیریئر پرسنل فنانس کے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں ایڈوکیشنل کیریئر بچوں کا اور اس کے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں کچھ ہم بیک گراؤنڈ بھی ارز کر دیتے ہیں چیزوں کا تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے مخصر سوال کیا کیجئے ایک ہی سوال میں ساری بات سمیٹنے کی کوشش کیا کیجئے تین تین سوال جب آپ کرتے ہیں تو وہ پھر واقیوں کا حق مارا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے سوالات ہیں آپ کے سوال کی باری آئے گی لیکن تھوڑا سا سبر سہمت کے ساتھ تو آج کا پہلا سوال اسلام علیکم دادہ جی کیا حال ہے دادہ جی آسے فرض کرو اسلام آبا سے دادہ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے پاکستان لون کی کوشش جو کر رہا ہے بل فرض محال اگر یہ نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم سربائی بھی انشاءاللہ کر جائیں گے اس صورت میں کس طریقے سے سیچویشن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے میں نے جو گا سٹاک ایکسٹینج جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا اس پہ جرہ تھوڑ سے رینمے فرما دیں دیکھیں جو ہے ڈالر جو ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ساری کنڈیشنز پوری کر دی تھی آئی ایم ایف کی لیکن آئی ایم ایف نے ایک اور ہمیں بتایا ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم چار ارب ڈالر تک اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کے دور کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انیس ارب ڈالر تھا تو ہم نے کہا جی ہم چار ارب ڈالر تک محدود کر لیں گے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے آپ پانچ ارب ڈالر آپ کا خسارہ ہو جائے گا چار ارب ڈالر ہم نے دو سممالک سے ارینج کر لیے تھے جو ہم نے اس کو دکھا دیئے تھے ٹھیک ہے ایک ارب ڈالر ہمیں چائنہ نے دیا دو ارب ڈالر سعودی عرب نے دیئے گارنٹیاں دیں کہ ہم دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو اور ایک ارب ڈالر جو ہے وہ یو اے ہی نے دیا تو انہوں نے کہا جی نہیں ایک ارب ڈالر آپ اور لیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کریں گے تو وہ یہ بات سن کے ہم اپنی بغلیں جھانک رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں یار ہم نے ایک کنڈیشن ہم پوری کر دیتے ہیں تو پھر دوسری پہ آ جاتے ہیں وہ کہتا ہی نہیں ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ آپ کو پانچ ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے ہمارا چار ارب ڈالر کا ہی خسارہ رہے گا تو وہ پانچ ارب ڈالر کی تلاش کے اندر اب نکلیں گے فنانس منسٹر صاحب دیکھیں اب قطر ہی رہے گیا ایک گھر جہاں سے مانگنا ہے ہم نے تو دیکھیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے سروائیو ہم کر رہے ہیں کہ جی سروائیو ہم کر رہے ہیں پچھلے ایک سال ہم نے سروائیو کیا ہی ہے جی آئی ایم ایف کے کسی ایک ڈالر کے کسی ایر ملکی ایک ڈالر کے بغیر ہی ہم نے سروائیو کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ڈالر جو ہیں وہ اپنے ضروری مداد کے اندر جو پاکستان میں لگی ہوئی تھی ٹیکسٹل سیکٹر کا ویلیو ایڈٹ سیکٹر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے بند ہوا ہے ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم یہ اس طرح ہم کریں گے جو دو تین ماہ کے اندر معاہدہ ہو جائے گا لیکن پھر عمران احمد خان نے آجی صاحب جو تھے انہوں نے وہ معاہدہ نہیں ہونے دیا وہ بار بار کبھی سیاسی غیر جیکینی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں جیسے بلکل اسی طرح جس طرح ان کے جو فیورٹ جج ہیں یا ان کے گروپ کے جو جج ہیں وہ ہر اہم معاملے کے اندر کود پڑتے ہیں اور چیزوں کو غیر جیکینی سے جو ہے وہ منسلک کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہو رہا ہے تو اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے ہم رشادوانیوں کا اور ساشیوں کا شکار ہے اور اس کا جو واحد کردار ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے بنی گا اللہ کے اندر تو اگلا سوال جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دادا جی کی آل خیریت ہے میں گلزار بول رہا ہوں آلین سے دادا جی آپ کے پروگرام تو ہم دیکھتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے میری بیٹی ہے وہ ان نے ای پی سی کیا تھا تو توزن نائنٹین میں تو اس کو میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا ابھی میں اس کو آئی ٹی میں آہ داخل کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اس کو ہم کدھر آہ پاکستان میں کون سے جگہ میں داخل کرے داکہ اس کو یا آئی ٹی میں آہ سافٹ انجینئری میں یا کمپیوٹر میں اور وہ بہتر وہ چاہتی ہے کہ میں کئی باہر جا کر کے کئی اور جگہ پہ میں آہ باہر سے یعنی یورپ میں یا کانیڈا میں یا کوریا میں ڈگری حاصل کروں تو آپ کا کیا مشورہ ہے اس کے سلسلے میں آپ ہمارے دنوں مائی کریں آہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے جی اور کت ان ان کو روکنا نہیں چاہیے اور جو ہے وہ ایک بیٹی کو پڑھانا جو ہے وہ پورے ایک خاندان کو پڑھانا ہے اور آہ باہر جانا چاہیے اگر ماشاءاللہ دوزارت انیس کے اندر اس نے اگر ایف ایسی کر لی تھی تو اب تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہو گئی ہوگی اب اس میں دو صورتیں ہیں سرکاری یونیورسٹی میں داخلے کی تو ان کی عمر گئی ہے گزر ورنہ نسٹ ہے ہمارے پاس اور یہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے جی فاسٹ ہے لیکن وہاں پہ تو تازہ سٹوڈنٹ کی ہی بھرمار ہوتی ہے وہ ادارے ہو سکتے ہیں پھر قائدیزم یونیورسٹی ہو سکتی ہے اب مجھے آپ کا علاقہ نہیں میں سن پایا آپ کہاں پہ مقیم ہیں آپ کا علاقہ میں نہیں سن پایا کہ آپ کہاں پہ مقیم ہیں تو اس لیے میں وہ زیادہ نہیں کر رہاں باہر جانا چاہا رہی ہے جی تو آج کل وہ بیس میرا خیال مارچ تھا وہ تاریخ گزری ہے لیکن جہاں پہ اتنے سال لیٹ ہو گئے ہیں وہ اس پہ کرے ایچی سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک جو ہے وہ ویب سائٹ ہے اس بچی کو یہ میرا میسیج سنوا دیجئے ایچی سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے حکومت پاکستان کی ہے ہنگیرین سکالرشپ اس کو کہتے ہیں اس میں جا کے اس کی ضروریات پڑے اس میں اپلائے کرے پھر ایک ایک دو سکالرشپ جو ہیں ہمارے وہ اگر وہ یورپ میں جانا چاہ رہے ہیں اب پتہ نہیں آپ کی افورڈیبلیٹی کیا ہے ورنہ پھر چونکہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں تو خیر سکالرشپ ہیں ہی نہیں آسٹریلیا میں بھی بہت کم ہیں لیکن وہاں پہ آپ جو ہے وہ بچے کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پچیس سے تیس سے پینتیس لاکھ روپیہ ہے تو آپ بچی کو پڑھنے کے لیے وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر سکالرشپ کے لیے ٹرائی کرنا پڑے گا سکالرشپ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ ہے ضرور پڑھانا چاہیے بھیجنا چاہیے ان کو اس کے لیے اپنی ساری کنڈیشنز پوری کرے اور وہاں پہ اپلائے کرے اللہ خیر کرے گا ٹیسٹ وغیرہ آج کل ویسے اس کے ہو رہے ہیں تو دیکھیں ہو سکتا ہے تاریخ باقی ہو اسلام علیکم دادا جی میرا نام زاہد ہے میں پاک پتن کا رہش ہوں آرمی پر سنسولی کٹا گری میں جاب کر رہا ہوں میں آپ کا پرانہ لیسنر ہوں دوزار تیرہ سے آپ کو پروگرام میں سن رہا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے اسی دادا پتہ سننے کے وجہ سے میں نے یہ میزان بین کے اندر پچاس ہزار پیائے میوچل فانڈ خریدہ تھا دوزار سترہ کے اندر تو اس کے بعد پچیس ہزار اس کے اندر اور ایڈ کیے لیکن ابھی تک آج دن تک وہ ابھی تک نہ اس کی فائدہ ہوا ہے بس کیونکہ ڈان میں مائنس میں جا رہا ہے شیئر تو پلیز آپ سجیسٹ کر دیں کہ اس کو میں بھی وینڈ اپ کر دوں یا اس کو بھی جادی رکھوں یا اس کے اندر اور ایڈ کروں بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر چیز جو ہے وہ مائنس میں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا ملک کا معیشت کا کیا صورتحال ہے تو یہ مائنس میں ہے اس کو پڑھا رہے ہیں دیکھیں کمیٹی سمجھیں آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور روشی بات یہ ہے کہ اس دران آپ کو کچھ نہ کچھ ملا تو ہوگا پروفٹ کی شکل کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا مزان والے تو بڑے ریگولر ہیں دیتے وہ تھوڑا ہیں لیکن وہ پروفٹ ہر سال دیتے ہیں ہر چھ مہینے کے بعد دیتے ہیں ہر تین مہینے کے بعد آپ کو انٹی میٹ کرتے ہیں وینڈ اپ نہیں کرنا اس کو یہ انشاءاللہ آپ آپ سمجھیں یہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں پیسے اب اس کو بھول جائیں ٹھیک ہے فیلحال اور جو ہے وہ جیسے جیسے معیشت اب معیشت کا جو صورتحال ہے اسی کے ساتھ ہی چلے گا نا میوچل فنڈ تو وہ اگر آپ اس کو نہیں ابھی فیلحال اسے پڑھانے نہیں دیں بلکہ ہو سکے تو اس میں اور پیسے ڈال دیں میرا جو آج پوائنٹ ہے وہ ایکانومی ہے ایکانومی کے حوالے سے جو مارا چیریٹی اور پلس جو بیگرشپ کہتے ہیں انگدہ گری اس میں میں بات کنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اپنی انپٹ دیں اپنی ماہرانہ آپ کا ہم سے زیادہ ہے تو آپ کا انڈیس کو تھوڑا سا آئی لٹ کریں اپنے فورم سے کہ پاکستان ان کنٹریز میں ہے جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں چیریٹی دیتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اہدہ مسلم بھی اور نان مسلم بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر خیرات کرتے ہیں تو یہاں پر شکل خانم بن جاتا ہے یہاں پر اگر ایدھی دنیا کی ایک بڑی چیریٹی بن جاتی ہے تو وہ لوگ کی چیریٹی کی بیس پہ ہوتی ہے جو لوگ ڈونیشن کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا تو یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اب میں جو جیس پانڈ میں بھی مانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک جانے والا ڈرائیور ہے اسلام بات کسی بڑے صاحب کا ڈرائیور ہے تو وہ اس کے مطابق کے جی میں ہم ہر جمعرات کو ایک دیکھ دیتے ہیں اس کے جو بیگم صاحب ہیں وہ ہر جمعرات پر ایک دیکھ تقسیم کرواتی ہیں تو انہیں ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے اس پوائنٹ پر جا کے وہ دیکھ کھڑے جوتے ہیں ڈرائیور تو وہ آتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں ان سے شاپوروں میں جو پکھا ہوتا ہے اب اس میں جو مجلس نے باہ بتائی اس نے کہا تھا کہ ابھی لوگ اس طرح کے ہیں جو جو لینے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی دیکھ ہے اگر تو چکن کیو تو وہ لیتے نہیں ہیں کہتے ہیں مٹن ہو تو ٹھیک ہے یہ اس طرح کے لوگوں کا یہاں پر مطلب کہ جو ایک گدہ گری ہے وہ اس لیول تک پہنچ چکی ہے ہمارے ملک میں کہ لوگوں نے اس کو پیشہ بنائے ہوئے اس میں بہت دیکھ پرانی ہے اس پر جو لوگ گورومنٹ اگر نہیں کرتی اس پر تو اگر ہم ہی ہاتھ ان کو ٹائٹ رکھیں اور ایسے لوگوں کو دیں جو ہمارے ارد کی ارد جو سفید پوش ہیں جو مانگ نہیں سکتے ان کی ہم ہیلپ کریں جو ہمارے سرکل میں فیملی میں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے محلے میں ہمارے کولیز میں تو ان کی ہلپ کیجائے بجائے ہم کسی اگر ہم دس روپے دیتے ہیں پارے ڈے کسی فقیر کو سگنل پہ یا کسی ایسے جگہ جو پیش آور رہا ہے مارکیٹوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اب گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو فورا آپ کے گاڑ کٹھے ہو جاتا ہے تین چار تو ان کی بجائے اگر آپ ہفتے میں کچاس روپے کسی ایسے ویٹر کو جو آپ گاڑیوں ٹھیک روانے چاہتے ہیں ہوا بھانے چاہتے ہیں اس کو اب تس روپے ایکسرہ دے دیں اس بندے کو وہ اس کا حق بنتا ہے ہوتل میں چائی پی ہے اس ویٹر کو اب دس تس بیس روپے ایکسرہ دے دیئے تو وہ میرے صاحب میں اگر گزہ گھری کی جائے ان لوگوں کو سپورٹ گے جائے تو بہت زیادہ گھرمنٹ کے بجائے اس طرح ایک مہم چلے جا چلے جائے اس پر آپ کے پلیٹ فارم سے تو بہت زیادہ اچھا دلٹانے کی امید ہے اب بہت اچھی بات کہی ہے جی آپ نے بہت اچھی اور بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب آپ کسی سے اپنا کو کام کروائیں کسی گاڑی میں اس نے ہوا بھری ہے آپ کو چائے سر کی ہے جو ہے وہ چوکیدار نے اندر سے بچا جو ہے وہ لا کے آپ کو باہر گیٹ پر ڈلیور کیا ہے جب آپ بچے کو پک کرنے گئے ہیں تو ایسے لوگوں کو دے دینا جو ان کی نسبت جو کہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اشارہ پہ رکھتے ہوئے آپ کے اوپر اور آپ کا وہاں پہ کھڑا ہونا اجیرن کر دیتے ہیں ان سے بہت زیادہ افضل ہیں اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں یقیناً کوئی نہ کوئی جاننے والے رشتہ داروں میں سے ایسے کوئی نہ کوئی نکل آئیں گے کہ جو جن کے گھر میں مطلب کے عید بکر عید پہ ہی گوشت پکتا ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی کلو دو کلو گوشت لے کے ان کے گھر میں چپکے سے پکڑا دیں تاکہ میرا مطلب ہے اس طرح کا کر دیں یہ بجائے یہ پیشاورانہ گدہ گروں کو دینے کے میں تو بلک آپ کی اس بات کا بہت حامی ہوں ہم نے پورا میسیج آپ کا نشر کیا ہے اور یہ بہت اچھی سیجیشن آپ نے دی ہے اور خاص طور پر رمضان کی اندر جو ہے جہاں تک وہ بڑے صاحب کی بیگم صاحبہ دیکھ دیتی ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والی خواتین اور حضرات جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہفتے جمعیرات کے جمعیرات دیکھ پکتی ہے وہ بعد میں پتہ چلا وہ سٹیج کے بڑے مشہور اداکار ہیں ان کے گھر میں ہفتے کے ہفتے دیکھ پکتی ہے تو آپ ان کو مجھے وہ کہیں مل گئے کسی محفل میں باہر نا محلے میں نہیں ملے باہر کہیں مل گئے تو میں نے ان کو اس حوالے سے کی تو انہوں نے کہا یہ جو دینا ہوتا ہے نا یہ دینے والے کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جو انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اس کا دل کس پہ رازی ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس طرح کریں یا اس طرح کریں ہاں آپ اپنی تبلیز ضرور جاری رکھیں اور جو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ والا جو ہے وہ خاتون جو ہے اس کو جو بڑے صاحب کی بیگم جو ہیں ان کو بھی قائل کیا جانا چاہیے اس کے اوپر کہ اس دیکھ پکا کے بانٹے سے بہتر ہے کہ فیملی کے اندر موجود کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا جو پیچھے رہ جاتا ہے بچارہ اس کو ہیلپ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بلکل درست فرمایا آپ نے اسلام علیکم دادہ جی کیسے آپ ٹھک ٹھک ہیں آسد بات کر رہا ہوں لاہور سے اچھا میں نے ایک بروکر کے بارے میں آپ کی رائے لینی تھی کہ زفر سکیورٹیز کے پاس ہے میرا آکاؤنٹ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس کی کریڈیبلیٹی اور اس کی کیا ہے جو ٹھیک ہے یہ بروکر آپ کی نظر میں نہیں کریڈیبلیٹی تو ٹھیک ہے اچھے ہیں آسیم زفر صاحب بہت نائس آدمی ہے نفیس آدمی ہے اگرچہ مجھے ان سے ملے ہوئے بڑا ہی عرصہ ہو گئے لیکن اچھے آدمی ہیں بڑے ایسیم زفر صاحب کے صاحب زادے ہیں علی زفر کے چھوٹے بھائی ہیں سینٹر علی زفر صاحب کے تو بروکرج ہاؤس تو ان کا اچھا ہے اب وہاں پہ سنائے کوئی انتظامیہ میں انتظامیہ کے اندر ایسے لوگ آگے ہیں جن کو آگے جانے کی ترقی کرنے کی بڑی جلدی ہے لیکن اوبرال آسیم صاحب جب تک بیٹھے ہیں بروکرج ہاؤس بڑا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے اور مہنگا بھی ان کی کاؤسٹیں بھی بڑی لگاتے ہیں اپنے اس کے اوپر نا اب صادق صادق پلاک نہیں وہ جو سینٹر ہے صدیق سینٹر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بڑا اچھا دفتر ہے ان کا تو یہ دفتر کی کاؤسٹنگ واسٹنگ انہوں نے ساری آپ سے ہی نکال لی ہوتی ہے لیکن بروکرج ہاؤس جی ٹھکا ہوا ہے پوری طرح سالڈ ہے اور چھوٹے موٹے جب ان کا جو ہوتا ہے کلائنٹ وغیرہ جو لاکھوں کا کلائنٹ ہے اس کو تو وہ مو نہیں لگاتے کروڑوں کے کلائنٹ کو ان کے ساتھ وہ زیادہ کھیلتے ہیں اور ان کے لیے آو بھگت کرتے ہیں ان کو بھی کافی شوفی پلاتے ہیں اور ان کو ہی تھنڈے کمرے میں اندر لے جا کے اپنے سامنے بٹھاتے ہیں میں خیر کروڑوں کا کلائنٹ نہیں ہوں میری تو یاری ہے نا یار ایسے نہ کھڑے لیکن یہ ہے کہ وہ بارال ایک یہ وہاں پہ رویہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے پروفیشنل رویہ نہیں آئیے لیکن بارال یہ ہے بارال ادارہ اچھا ہے جی میں اس کے بارے میں امان دارانہ رائے دوی رہا ہوں اسلام علیکم جی دولفکار علی لاہور سے آئیٹی سے ببستہ ہوں اور ایک گارٹمنٹ کمپنی میں دس بارہ سال سے آئیٹی کے سیکشن میں جوب کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے رضوان عزیز صاحب کہ میں اگر میرے جیسا ایک بندہ آئیٹی سے ببستہ ہے لیکن سٹاک مارکٹ کا زیرو نولیج تو اگر وہ اپنی بیسکس کو لے کے سٹارٹ کرنا چاہے سٹاک مارکٹ میں ورکن تو وہ اپنی لرننگ کیسے کر سکتا ہے یا کیا گائیڈنس ہے یا کوئی کچھ کورس کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس سوالے سے آپ کی گائیڈنس فار پرسن جو کہ بلکل زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے باقی اس کے علاوہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے بہت وینیفیشل ہے بہت سے لوگوں کے لیے جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا اور خصوصاً فیسبیل اللہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور دوسرا آپ کا جو پروگرام ہے وہ تو ماشاءاللہ ہے ہی ہے دیکھیں ایک دو بات آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو بولنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے تو بیسکس تو آپ کو آتا ہے یہی بیسکس چاہیے ہوتے ہیں آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو چھوٹی موٹی انگریزی بھی آپ کو آتی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو سٹاک مارکیٹ کی آج کی صورتحال پڑھنا اور سمجھنے کے لیے دو بیسک چیزیں سیکھنی ہیں دیکھیں اس میں نہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کو ڈیلی کینڈل چارٹ پڑھنا ہے اور دوسرا آپ کو دیکھنا ہے کہ عوام کا رہجان کہاں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کینڈل چارٹ ہوتے ہیں یہ تقریباً تمام بروکرج فرم جتنی بھی لیڈنگ قسم کی ہوں گی ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں اور صرف اس کو سمجھنا اور پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلی بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس کو پڑھ لیجئے اور پڑھ کے تو پھر جناب انفلو اور آتفلو کا لے لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ رہجان کدھر ہے اس وقت انویسٹرز کا اور کونسی چیز بائے کی جا رہی ہے کونسی چیز سیل کی جا رہی ہے تو یوں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں لرنگ یہی سے شروع ہوتی ہے باقی آپ کو بولنا بھی آتا ہے سننا بھی آتا ہے سمجھنا بھی آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہونی چاہیے کینڈل چارٹ ٹھیک ہے کسی بھی بروکر جو فرم کی ویب سائٹ پر جا کے سرچ کیجئے اور وہاں پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تھوڑی چی کمنٹری بھی ساتھ میں دی ہوتی ہے کچھ یوٹیوب چینل بھی بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو روزانہ کی سمجھا بھی دیتے ہیں پھر سٹاک ایکچینج کی ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے جس میں مختلف شیئرز کے اندر بائنگ اور سیلنگ کی جو کال جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک ایکٹ کرتے ہیں کوئی اتنی مشکل سائنس نہیں ہے سلام علیکم جی میرا نام نوید ہے میرا question یہ ہے کہ باکستان کی recovery کا جو road map ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور وہ کون کون سے sectors ہیں جو کہ پاکستان کی recovery میں اس کو help کریں گے ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی جو population ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ اس کی تباہی کی ذمہ دار ہے political instability پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہے ہمارے پاس foreign exchange نہیں ہے جس کی وجہ سے devaluation ہے جس کی وجہ سے inflation ہے اور ایک vicious cycle میں پاکستان ہے یہ سب باتیں ہر کوئی سنتا ہے ہر کوئی کرتا ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا opinion ہے کہ پاکستان کا recovery کا جو road map ہے وہ کیسے ہوگا اور اس کے لیے کون کون سے steps جو ہیں وہ لینے ہیں at government level ایسا پاکستانی ہمیں کیا hope کرنا چاہیے کہ یہ آدمی یہ والے کام کر رہا ہے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ایک صحیح direction میں جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کی recovery کے جو ہیں وہ صرف چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کوئی چیز بھی عالمی میار کے مطابق اپنی جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے immediately available جو ہے اور یہ recovery کا process overnight نہیں ہوا کرتا جی مطلب کہ رات و رات recoveryیاں نہیں ہوا کرتی یہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں جو recovery کا procedure ہے اس کا بہترین طریقہ ہے کہ وہی اس وقت جو immediately چیز دستیاب ہے ہمارے پاس وہ ہماری human resource ہے human resource جو ہے وہ ہم مجھے تقریباً کوئی ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے مختلف universities کے اندر ہر بیج میں سے دو یا تین بچے ایسے نکلتے ہیں جو باہر نکل جاتے ہیں اور ان دو یا تین میں سے مطلب کہ اگر ایک بیج میں سے تین بچے گئے ہیں تو ایک بچہ ہی اپنے علم کے اور اپنے knowledge کے اس کے اوپر جاتا ہے جو اس کے پاس صلاحیت ہے اس کے اوپر جاتا ہے باقی جو ہیں وہ مختلف وجہات کی بنیاد کے اوپر کسی کے بھائی جان مقیم ہے تو وہ بھائی جان کے پاس چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کوئی کام شروع کر لیا اسٹریلیا میں جا کے سیٹل ہو گیا کوئی انگلینڈ میں چلا گیا پھپھی کہ ہاں اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی تو وہ نکاح کر کے یہاں سے چلا گیا باقی اس طرح کی پارٹیاں جاتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ human resource exporter خاص طور پر چائنہ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے کہ اس کی economy ترقی کر رہی ہے اس کو maintain رکھنے کے لیے human resource کی ضرورت ہے تو چائنہ ایک بڑی market ہو سکتا ہے لیکن ہمارے روئیے چائنہ والے ہیں نہیں آپ دیکھیں نا وہ سی پیک کے ایک منصوبے کے اوپر وہ جو ڈیم ہے داسو ڈیم اس پہ کام کرنے والے ایک مزدور کو جو ہے وہ واپس آنے پہ دیر پہ آنے پہ کام پہ تخیر رات کو لیٹ آنے پہ جب وہاں پہ سپروائزنگ چینی انجینئر نے پوچھا اور ڈانٹھا کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ جی میں تو تراویہ پڑھ کے آیا ہوں یہ تو توہینے رسالت کا توہینے اسلام کر دی ہے اس نے اور وہ چینی جو ہے وہ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے بچارہ ٹھیک ہے شکر ہے وہ جیل تک پہنچ گیا اس کو مار نہیں دیا گیا وہاں پہ یہ جو روئیے ہیں ان روئیوں کے ساتھ تو آپ کسی عالمی منڈی کے اندر قابل قبول نہیں ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی لیکن بہرحال ایک ایسی کئی منڈیاں ہیں یو اے ای کی عرب کی منڈی ہے جہاں پہ ہم قابل قبول ہو جاتے ہیں وہاں پہ عرب جو ہیں وہ غلاموں والا سلوک بھی کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کوریا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے وہاں پہ بہت سارے شباز شریف نے انیشیٹ لیا تھا جو کہ بزدار نے آکے بند کر دیا وہ یہاں سے سکھا کے لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے ان کی آج کل کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو کم از کم چھ سات لاکھ روپے تنخواہ لگتی تھی لیکن وہ پھر بزدار جو تھا وہ تو لٹیرہ تھا وہ بھی بھیڑوں کا لٹیرہ جو ہوتا ہے اس کو بزدار کہتے ہیں بھیڑ چور تھا تو اس نے آکے وہ بیڑا غرق کر دیا وہ انیشیٹیو جو ہے تقریباً بند ہو گیا ہوا ہے اللہ کرے دوبارہ جب نئی حکومت آئے تو اس کو کرے ہر سال تین سو پانچ سے لے کے چھ سو تک بچہ وہاں پہ جایا کرتا تھا کوریا چلا جاتا تھا اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت چیزیں ہیں ان میں ویلی اوڈیشن کرنے کی ضرورت ہے ویلی اوڈیشن ہمارا سیٹ نہیں کر سکتا ہم نے اپنے سیٹ کو پولٹری میں ڈالا اور ہم نے کہا کہ جناب یہ پولٹری سیکٹر جو ہے اس کے اندر یہ نئی ٹکنیکس لے کے آئے گا وہ باروں گائیاں چوک کے لے آیا انہیں اپنی گائیوں کے فارم بنا لی ہے میاں منشاہ نے اور اس کا دودھ بیچنے شروع کر دی ٹھیک ہے لوکل منڈی کے اندر اور جو ہمارا کسان تھا جو کہ ہمارا فارمر ہے دور دراز کا جو گھر میں دو یا تین گائیاں بہنسے پال کے بیٹھا ہوا ہے وہ اسی سسٹم کے حوالے ہے وہ دودھی والا سسٹم اور آپ اور میں اسی کے رحم و کرم کے اوپر ہیں وہ پیچھے دو برتن لٹکا کے دودھ لے کے نہیں آتا آپ اور میں اسی کے ہی ہیں تو ویلیو اڈیشن نہ آئی جی پرائیوٹ سیکٹر ویلیو اڈیشن نہیں لاتا سرکار کے پاس نہ اتنی کپیستی ہے نہ اس کے اندر کوئی ٹرانسپرنسی ہے نہ اس کے پاس کوئی ماندار آفیسر ہوتے ہیں ان افسروں کو پڑھی ہوتی ہے میں سی ایس ایس کر کے عالی عدے پہ آگیا ہوں ہم اسکولرشپ پکڑ کے باہر جاؤں اور باہر جا کے تو وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں اور پھر واپس ہوں نوکری کرنے کے لیے کبھی کبھار سال میں تین چار مہینے کے لیے ورنہ وہاں ہی پہ رہوں یہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر کرے گا کون کریں گے جی یہی بچے اپنی قسم پرسی سے اگر ان کو کسی نے گالیاں نکالنے سے فرصت دے دی اور یہاں پہ تو سکھایا یہ جا رہا ہے وہ فیصلہ بات دی کوری جیڑی سی شہر بنو عمران خان کی سب سے بڑی انہیں بھی بھیک مانگنی شروع کر دی ہے وہ بھی آن لائن آکے تو وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے اور اس کو بڑا پرائیڈ سمجھا جا رہا پراؤڈ سمجھا جا رہا اس کے فیملی کے اندر اس کے ہلکہ ہے باب کے اندر عمران خان نے نئی نسل کو مانگنا سکھا ہے مانگو مانگو اور جو خیرات دے اس کو بھی گالیاں بکو اور جو نہ دے اس کو بھی گالیاں بکو ہر ایک کے اوپر بھونکو ہر ایک کے اوپر الزام لگاؤ اس مانڈ سیٹ کی ہماری امن ریسورس یا ہمارا طالب علم یا ہمارا انجینئر یا ہمارا ٹیکنیشن یا ہمارا استاد کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں ہے دنیا کے اندر وہ جوتے مار اور وہ پھر جب کسی کو انڈویجولی وہاں پہ جوتے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو طبائی پھر گئی ہے اس طبائی کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ روزگار روڈ میپ آپ نے پوچھا ہے روڈ میپ یہ ہے کہ ہم چائنہ کی منت کریں وہ کوئی ایک دو پرسنٹ انڈسٹری جو وہ ریل لوکیٹ کر رہا ہے ٹیکسٹائل بھی اس میں ہے انجینئنگ بھی اس میں ہے میٹلرجی بھی اس میں ہے وہ ریل لوکیٹ کر رہا ہے وہ ایک دو پرسنٹ بھی مل گئی نہ تو ہمیں جھٹکا لگ جائے گا ہمیں تکا لگ جائے گا جنہوں پر جاب بیچ کہندے میں اور پھر بھی جو ریکوری کا روڈ میپ ہے یہ دوزہ اٹھائی سے پہلے نہیں مکمل ہونے لگا اس کے لیے ہمارا انفرسٹرکچر بدقسمتی یا خوش قسمتی سے بن گیا ہوا ہے بس اس انفرسٹرکچر کو کام میں لاکے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو پل اپ کرنا چاہیے لیکن جو نیگٹیو قوتیں ہیں وہ سرگرم ہیں میں نے وہ داسو والا واقعہ آپ کو بتا دیا ہے گوادر کے اندر دھڑا دھڑ جلسے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لا انڈ آرڈر کی سیچویشن سنبھالی نہیں جا رہی ورنہ گوادر کتنا پورا من تھا لوگ جاتے تھے پلات خریدتے تھے اپنی پلات دیکھ کے آتے تھے کہ ایسا اڈا پلات ہے یہ ایسا اڈی زمین ہے نے ایک کڑسی اتخرید لی اب وہاں پہ جانے سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ مولانا دایت اللہ صاحب کو بند کر دیا گیا ہے جیل کے اندر اور ان کی زمانت نہیں جائے رہی اگر وہ پی ٹی ایسے ہوتے تو رات و رات زمانت مل جاتی لیکن ان کو کوئی زمانت نہیں جائے رہی عدالت اور جو ہے اب میرا خیال ہے ان کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے تو لیٹس یہ وہ حرکتیں ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے عدار ہے یا بعض افراد یا بعض گروہ یا بعض مافیا جو ہیں وہ اس کی جڑے کھوڈنے لگے ہوئے ہیں ان کو بیسیکلی کرنا ہے ریکاوری کا روڈ میپ تو یہی ہے باقی جو ایجی میٹلرجی ہے نمبر ون اور نمبر دو کے اوپر ٹیکسٹائل ہے نمبر دو میں نے ٹیکسٹائل اس لیے کہا کہ ہم ٹیکسٹائل کی وہ والی ٹرین میس کر چکے ہوئے ہیں اب اس میں بھی فلی آٹومیشن ہو گئی ہے منیموم ہیومن ریسورس انگیجمنٹ کے اوپر وہ میکسیمم آٹپوٹ دے رہے ہیں دنیا کے اندر تو چونکہ مارے پاس اس کا ایک بیس موجود ہے دھاگہ موجود ہے اس سے نیٹنگ کرنا ویوینگ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور پھر اس سے سٹیچنگ کرنا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے وہ مسئلہ وہیں پہ پھر پڑتا ہے ہیومن ریسورس کا جب تک ہم اپنی ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے اگر ہم صرف دو سال کو ٹارگٹ کر کے اپنی ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹ کر لیں تو وہ خود بخود اس ایکانومی کو لے کے اوپر اٹھ جائے گی ورنہ پھر اسی طرح جو ہے عبادی میں دھڑا دھڑ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریسورس سکویز ہوتے جا رہے ہیں اور ہر طرف ہاپر تاپر مچی ہوئی ہے ریکاوری پھر دور نظر آتی ہے ڈیمیج بہت خوفناک کیا ہے فیض گروپ نے فیض باجوار امران خان تینوں نے مل کے ڈیمیج بہت کیا ہے باقی جو ہیں جنہوں نے ڈیمیج کیا ان کا امنام نہیں لے سکتے ریٹیر ہوں گے تو پھر ہم ان کا نام لیں گے اگلا میسج جی اسلام علیکم محترم رضوان رجل صاحب میرا نام محمد دسترگل ہے پنیا پلیس میں چودہ ساتھ سے بطوری کانسٹیبل جاب کر رہا ہوں جب میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جائن کیا تھا حتی میری تعلیمی کاملیت انٹرمیڈیر تھی لیکن دوزار ایک تک میں نے ایمی اور بیئرڈ اور پھر پنیاب ایمیسٹی اللب کی نگرییں حاصل کر لیں تھی لیکن حکومت کے معاشی مسائل کی وجہ سے نوکریوں کا بہرارہ جو آج تک جاری ہے اسی حضر سے چاہ کر بھی اپنی جاب کو تو میں تبدیل نہیں کر سکا آپ کا تدھب ہوتا شو پچھلے تقریباً تین سال سے بقائدنی سے دیکھ رہا ہوں آپ کی سیاسی بصیرت سے اٹھ کر معاشی سرگرمیوں پر آپ کی اپروچ اور خصوصاً میرے جیسے معاشی بسماندہ کے لیے ایز ایک کنسلٹنٹ آپ کی کنٹیبوشن بہت زیادہ قابل تحسین ہے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آپ سے حاصل شدہ انرجی کے تواصل سے اہم رہنوائی درکار ہے میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی بیگم کی تعلیم بھی جاری رکھی ہے اور وہ اب بی ایس میت کے آخری سمیسٹر میں ہے اب ہم اپنے ایک بیٹے کے ساتھ سپاؤس سٹڈی ویزا کے لیے برونی ملک جانا چاہتے ہیں سب سے پہلی ترجیح تو ایو ایسے ہے اس کے بعد اسٹریلیا اور کینیڈا ہے اور سب سے آخری یوکی ہے کیا ان ممالک میں اس طرح کا سپاؤس بلا سیبلنگ سٹڈی ویزا ملتا ہے چاہتے ایسی کنسلٹینسیز یا ایسے مواصلاتی لنکس جو بات مات مو وہ آپ کینڈلی مجھے رہنمائی کر دیں اور دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی اسی انرجی اور موٹیویشن کی دیجئے میں میں نے دو مختلف بروکرز پہ اپنا کاؤنٹ کھولا اور پاکستان سٹاگ اکسین میں کچھ شیئرز کی شدو بھی کی ہے اب یہ سوچ رہے ہوں گا ریکانسٹیبل کے پاس اس مانگائی میں کے دور میں بچت کیسے طرح سائی تو ایک جائنٹ فیملی کی صرف برکت ہے تو اب میں نے کچھ شیئرز جیسے او جی ڈی سی ایل پی پی ایل وغیرہ کے خریدے اور ان کو فروت کیا تو ان سے تھوڑا بہت پرافٹ لیا میرے جیسے بندہ تو ان کو لانگ ٹرم پہ ہولڈ نہیں کر سکتا تو اسی طرح میں نے چند چھوٹے شیئرز جن کی مالیت پانچ روپے سے کام ہے مطلب پی ای بی بی ٹی ای بی ٹی ای یہ کئی ایل میں خریدے ہیں لیکن یہ جب سے میں نے خریدے ہیں یہ لاس میں جا رہے ہیں تو پھر وہ میری جب لاس میں ہوتے ہیں تو بندہ دیکھے تھوڑا سا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی آپ رہنمائی کر دیں کہ جن لوگوں کے پاس میرے جیسے جیسے لوگ ہیں وہ بگنر ہیں تو ان کو کس طرح سرمایہ کاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ لانگ ٹرم پہ ہولڈ نہیں کر سکتے تو شار ٹرم پہ وہ لاس سے بچ سکیں اور چاہے تھوڑا پرافٹ آجائے تو وہ اس کو سیل اور پرچیز کرتے رہے تو اس والے سے بھی قائلی مجھے اپنا گائلینٹ کر دی دیا باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نصر و آپ کو صحر تندرستی دے اور آپ کا سایہ ہم پر اسی طرح قائم و دائم رکھیں اور آپ ہمیں اسی طرح ہی گائٹ کرتے رہیں جس طرح بچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں بہت زبردست ویہ نہیری آپ کا آپ جو ہے وہ اگر آپ پٹھا رہا انیس سال کی عمر میں بھرتی ہوئے ہوں گے تو اب آپ چونتیس پینتیس سال کی عمر میں ہوں گے یہ آئیڈیال ایج ہے یہ فیصلہ لینے کا کہ آپ یہاں سے سپاؤس سٹڈی ویزے کے اوپر موو کر جائیں اور جا کے اچھی جگہ کے اوپر اپنا مستقبل دھونے ہیں حالانکہ جب میں نے میسیج سننا شروع کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں آپ کو پی سی ایس ای ایس ایس کا مشورہ دوں لیکن نہیں دیکھئے آپ نے جو پرائیٹی بتائی ہے امریکہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کینیڈا آسٹریلیا اور پھر سب سے آخر میں یوکے میرا خیال ہے یوکے کو اس میں سے نکال دیں ٹھیک ہو گئے اچھا دوسرا یو ایس سے جو ہے اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جو سب سے ایز ڈاؤن کیا ہے سکالرشپس کو یا اس اپرچونٹ اسکالرشپس کو وہ کیا ہے اس نے آسٹریلیا نے آسٹریلیا کو اس مین پاور کی ضرورت ہے چینے اور انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ چھا گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ لائے جائیں اس لیے ساڑا تھوڑا چانس لاکھ کے ہیں تو آسٹریلیا جو آپ نے ممالک بتائے ہیں یہ آپ کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کیونکہ وہاں پہ نیشنیلٹی بھی مل جاتی ہے ڈگری مکمل ہو ایمفل لیڈنگ ٹو پی ایش ٹی یا ایمفل کے لیے بھی کریں گے ٹرائی آپ کو ڈیڑھ سال کے لیے سٹڈی ویزا مل جائے گا تو آپ اس پہ نکل جائیں گے ایک بات جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا یہ تو ہے سکولرشپ کی بات اسٹریلیا کا سکولرشپ سب سے حسان ہے جو آپ نے چار ممالک بتائے ہیں ان میں سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا خرچہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا پہلی پرائیٹی کینیڈا ہونی چاہیے وہاں پہ بھی ایمفل جو ہے وہ جب ڈیٹھ سو کا ڈالر تھا تو اس وقت آٹھ سے نو لاکھ روپے لگ کے آپ وہاں پہ فیس دے کے اور پھر اوپر اس کے ٹکٹ وکٹ لگا آ کے تو پندرہ ایک لاکھ روپے پندرہ سولہ لاکھ روپے میں آپ وہاں پہ لینڈ کر جاتے تھے تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کام کر سکتے ہیں جو بہو ہے ہماری وہ وہاں پہ سٹیڈی جاری رکھے تو بہت اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے اور جب وہ سسٹم میں سے پڑ جائیں گی اور میتھ تو بہت گورے کو میتھ نہیں آتا وہ اس کے لیے زیادہ تر سب کی آنڈینٹ کے لوگوں کی خدمات حاصل کرتا ہے اور انڈینز اس پہ چھائے ہوئے لیکن خاتون جو ہیں آپ کی جو بیگم صاحب آئے ہیں وہ جب اس میں ایم فیل یا پی ایش ڈی کر لیں گی تو ان کے لیے بہت زیادہ اپرچنٹیز وہاں پہ ہوں گی لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کام کرنا پڑے گا اور انہیں پڑھنا پڑے گا اگر آپ سکولرشپ نہیں لیتے تو اگر آپ سکولرشپ لیتے ہیں تو سکولرشپ کا پروسس ایک سال تو لیتا ہے نا کم از کم اور پھر اس میں ناکامی جنہیں دخانات بھی ہوتے ہیں لیکن جو ممالک آپ نے بتایا ہیں ان میں تو یہی بنتا ہے اس سے بھی آسان ہے لیکن وہ ان چاروں ممالک سے ہٹکے ہیں وہ ایچ ای سی کا سکولرشپ جو ہے نا اریس میس کا اور ہنگری والا آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ دونوں سکولرشپ کے لنکس پڑے ہوئے ہیں صرف اس کو کھول کے سٹیڈی کرنا ہے اور ان کے مطابق اپنی ڈاکومنٹیشن تیار کر کے میں آپ یوکے کے علاوہ پورے یورپ کے اندر کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کے پاس دوسرا اپنا اللہ بھلا کرے ہنگیرین سرائپیڈیم تو اس کے تحت آپ صرف ہنگری میں جا سکتے ہیں ویسے بھی میرا مطلب ہے سو ایک سکولرشپ تو ہوتے ہیں نا اس کے ایمفل کے تو زیادہ امکان آتے ہیں کیونکہ نورملی لوگ یا تو پی ایس ڈی میں انٹرسٹڈ ہوت میں نورملی بچے جو ہے نا بعد نوکری کرنے کی پڑ جاتی ہے بی ایس کے بعد باہر جانے والے امکانات کام ہوتے ہیں اگر ان کی ابھی بی ایس کو فائنل ایئر وغیرہ یا فائنل سمیسٹر وغیرہ یا چل رہا ہے تو اس کو نہ آپ نے فوری طور پہ ان دو سکولرشپ کے ذریعے ایرے سمس سکولرشپ اور ہنگیرین سب سٹائپیڈیم ان کی طرف لگا دینا ہے اور اگر جتنے پیسے میں نے آپ کو کہیں ہیں یہ کر سکتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو ایک سال میں یعنی سپٹمبر میں کلاسز شروع ہوں گی وہ آپ کو سپٹمبر میں وہاں پہ کسی نہ کسی یونیورسٹی میں لینڈ کروا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اگر اسی پہ میسج بھیجیں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ فردر بھی اس کے حوالے سے ایکسکلوسف بھی بتا دیں گے کہ آپ کن سے جا کے رابطہ کر لیں اگلا میسج میرا خیال ہے پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا اگلے میسج سے پہلے وہ ہم اگلے پروگرام کے اندر دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی اگلے دادا پوتا شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے